حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہمہ قال قال الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہمہ سآل تو ابھی انسیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جلسائی امام حسن راوین تیر کہندین اے حسین نے میرے نو گل کی تھی بڑے بھائی کہہ رہن چھوٹے نے میرے نو یہ گل کی تھی امام حسین نے تیر امام حسین کی کہندین سآل تو ابھی میں اپنے اببا جی مولا کائنات پڑ پوچھے آ جدو حضور دی مجلس لگ دی سی تھی حضور نے اپنی مجلس تنار حضور دا کس طرح رویہ ہوں دا سی قال اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر صحل القلق لین الجانب لیس بفض ولا غلیز ولا صحاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح ایدہ کی ترجمہ بند ہے میں حضور جدو ہی مجلس بیندے سانتے ہیں حضور دا چہرہ انور دے پہلی کوئی جواب نہیں سی حضور ہستے ہستے ہم بندے سانتے ہیں جدہ دل کرے میرے نرگل کرے جدہ دل کرے میرے کوئی سوال پوچھے ایدہ لیس بفض ولا غلیز ولا صحاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح ایدہ ترجمہ نہیں نا میں بس صرف پڑھ دیتا ہے کیوں جی ایدہ وچے حدیث موجود ہے امام حسین فرماندین میرے اببا جی میں دستے سانتے ہیں کہ رسول اللہ فرماندین اذا رہتم طالب حاجت یطلبو آپ فرفیدو فرمایا جتے بھی میرا کوئی غلام بیکھے کسی حاجت مندنوں کے اپنی حاجت طلب کر دیا تو دی حاجت پوری کر کے آنا چاہے اینجی اوز کی بات کرتے ہیں کیوں جی اینجی اوز کی باتیں کرتے ہیں اوہ اینجی اوز یہ تو سب فراد ہے اور دسوائے عمر بن عبدالعزیز جناتے دور دور عمر واپس آیا اوہ امتالیس سال دی عمر اچکیوں فوت ہو گئے انہوں پتہ سی جیڑا درد میں لے کہ امت دا درد سرتے آپ دی بیوی یہ رویت کر دیا ان کے جد عمر بن عبدالعزیز شادی نماز پڑھ لینے سانا پھر مسلطے بے کے روندے سانا تو میں کہہ دی سی کیوں روندے ہو انہوں نے کہا ممکن ہے میری سلطناتج کوئی بکھا ستا ہوئے پھر حالانکہ آپ دی سلطناتج بکھا کوئی نہیں ستا بلکہ زکاة دینا رہے حسن لینو رہا کوئی نہیں سی اٹھ سوبے میں جو زکاة واپس آگئی تے آپ دا کلم بھی عدل کر دا سی ایک ماہی آئی انہیں کہا میرے پانچ پتران لکھو نا جدو پنجوی دیواری آئی تے عمر بن عبدالعزیز فرمان لگے ماہی اور تیرے پتر تے چار ان تو پانچ کمیں کہن دی انہوں نے کہا تسی میرے نامز آگ کر دیو خلیفہ تُو المسلمین ہو کے پتر میرے ان کے تو آٹن فرمایا ماہی پتر تیرے ہی ہیں لیکن پنجوی نا جاتو میں لکھن لگا تھا میرے کلم نے انکار کر دیتا انہیں کہا نہیں لکھنا انہیں کہا میرے کلم نے انکار کر دیتا تیرے پنجوی پتر دا نا لکھن دو جنات کلم بھی عدل کرتے ہو من سیاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو پھر کسی خلیفہ کی صیرت پڑھو ایک اکل اجگال نہیں آتی میں بھی تقریر کر رہا تو سمیں سن رہا ہے سبحان اللہ ہووے امیر المومنین تے بادشاہ دی دھی ہو دے گھر ہووے تے بادشاہ دیا نواسیاں ہوتی ہیں دھیا ہون تے اوپیازنا روٹی کھان جاتو بادشاہ دیا دھیا پیازنا روٹی کھان پھر اٹھ سوپین جو زکاة مڑ دی ہون دی جاتو بادشاہ تن تن سو دے پانچ پانچ ساو کنال مالج رہن دے ہون تے پھر لوگ چھوٹے بچے نو ہی زبا کر دیں دن تے پھر لوگ بچیاں دے بچے نو لے کے دریامہ دے نیرہ میں چھاڑ مار دیں دن پھر اپنی چھوٹے لے کے تے دودھ پی دے بچے نو لوگ پھر زبا کر دیں دن تے جاتو بادشاہ امن عمر بن عبدالعزیز جیسے تے پھر شیر تے بکری ایک جگہ پانچ پی جانے بس میں اسے اسلام دیا اور کوئی مقصد کوئی نہیں تاریخ لبیگ یا رسول اللہ دا کوئی اپنے مفادواستے ساڑھا نا استعمال کرے لبیگ دا نعرہ استعمال کرے ساڑھے دستور دے منشور دے ہٹ کے کوئی اپنے یہ مارے پہ ساڑھا اس بندے نا کوئی تعلق نہیں ساڑھا اسے بندے نا کوئی تعلق نہیں جیڑا دل و جاننا حضور دے اس نظام دی بات کرے جیڑا رسول اللہ دین دے کے کہے جیڑا دن بھی دن ہے تو رات بھی دن ہے پھر وہ دین اس نے اندر خشکی نہیں ہوئے ہاں وہ دین ہوئی ہوئے کہ جنگِ یرموکج خالد بن ولید دے ٹوپی ڈگ جائے آپ فرمان اطلب ہوا فرمان ٹوپی تلاش کرو فلم یجد ہوا ٹوپی نہ میرے فرمان اطلب ہوا فرمان ٹوپی تلاش کرو کہ خالد کی تلوار پھر چلے گی فوجد ہوا فیضائیہ قلن سوتن خلقتن ٹوپی ویکھیتے بہ سیدھا صحابہ کین لگے اس ٹوپی واسطے تُسی جنگ روک دیتی چھے لکھ بندہ کے کھڑے آئے ادھر بندے شہید ہو گئے ٹوپی تو آڑی تلاش کرتے ہیں اے کی مطلب ہویا وہ سیدھا ٹوپی واسطے تُسی بندے شہید کروا دیتے ہیں فرمان سنوائے اے تمر رسول اللہ حضور نے عمرہ فرمایا فَحَلَكَ رَاسَهُ فَبْتَرَدْرَ النَّاسُ بِجَانِ بِهِ حضور نے جب بال اتارنے کی واری آئی تو حضور نے جب بال اتارے تھے صحابہ دوڑے بان دینے کے لیے جو بالوں کے لیے ایسے دوڑتے تھے وہ حضور کی ذات کے لیے کیسے دوڑتے تھے تے خدا دا شکر ادا کیتے کرو تُسی لبا ایک دا نعرہ لاندے ہو جس طریقے نعرہ بھی لاندے ہونا کیوں جی کیوں جی جے فیرون نے ہوتے جناب موسیٰ نے کی کہنا دینا سی کہ میری اکھنڈی تھنڈا کے کیوں جی انہیں مذہبی سمجھ کے کہنا سی تُسی لیے گا نہیں چھاڑ دیو جی سیاسی نعرہ ہے حضور نے فرمایا جی فیرون بھی جواباً کہا دینا نا حضرت آسیہ جدو چک کیا ہی ہیں سن موسیٰ علیہ السلام انہوں کیا ہاں ہے میری اکھنڈی تھنڈا کے تے فیرون بھی اللہ مسلمان بنا دینا سی تے انہیں مذہبی طور کے کہنا سی انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں سی یہی وہ نبی آن جنہ میرا گھڑا گھٹن ہے کیوں جی تے جلے ہوئے ہیں میں لوگ کہتے ہیں سیاسی نعرہ ہے انہوں نے کہا ہمیں سیاسی لیکن لبے ہے کیا رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سلامت 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 انہوں نے کہا کیا رہا ہے تاجدار ختم نبوت سلامت رہے گا یوں ہی ان کا او رہے گا یوں ہی ان کا انہیں جانا او نہیں جانا او نہیں جانا او نہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان